راجدھانی کی سرکار سپریم کورٹ کو سٹیٹس ریپورٹ دے گی تو کیا بتائے گی کورٹ نے آج کہا کہ بتائیے اپنے اپنے سٹیٹس ریپورٹ کہ آخر آپ ایسا کیا کریں گے کہ دیسمبر میں حالات اور درابنے نہ ہو جائے جی بلکل آج دیش کی اچھتم نیایہالے نے آج دلی سرکار گجرات سرکار مہاراستہ سرکار اور انہیں سرکاروں سے کیا کیا قدم انہوں نے کرونا ہماری کی سیکنڈ ویو اور کچھ کچھ راجیوں میں تھرڈ ویو کو روکنے کے لئے لیے ہیں اس پر ایک سٹیٹس ریپورٹ مانگی ہیں ہم پورا بیورا جو جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں وہ سارا سپریم کورٹ میں سبمیٹ کریں گے ابھی ہم نے ہائی کورٹ میں بھی سبمیٹ کیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں جو جو آپ سٹیپس پوچھ رہے ہیں کہ ایک نومبر سے دیکھا گیا کہ دلی کے اندر سنکرمن کی در بڑھنی شروع ہو گئی اگست سپٹمبر اکٹوبر کے مہینے میں ایک سٹیٹس ہی آگئی تھی پانچ سات پرسنٹ کے آسپاس سنکرمن کی در تھی جو نومبر میں بڑھی اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جس میں ایک لاپروائی بھی ہے ماہ ماری کی تھکان ہے ویو پردوشن ہے کئی چیزوں کے چلتے اور ایک نومبر سے جو در بڑھی وہ ساپ نومبر کو آتے آتے ساڑھے پندرہ پرتیشت پر پہنچ گئی تھی بہت اونچی سنکرمن کی در ہو گئی تھی کئی سارے پرشاسنک ہستک شیپ اور راجنیتک ہستک شیپ روئی جی کرنے کے بعد چاہے وہ جو فنکشن کی لیمٹ ہے وہ دو سو گیس سے گھٹا کر پچاس گیس کرنی ہو ماسک فائن جو لگتا ہے وہ پانچ سو روپے سے بڑھا کر دو ازار کرنا ہو مارکٹ آسوسییشن سے بیٹھک کرنی ہو در میں بڑی بات کیا رہا ہوں ساڑھے پندرہ پرتیشت سے گھٹنی شروع ہوئی چودہ ساڑھے چودہ تیرہ ساڑھے تیرہ بارہ ساڑھے گیارہ گھٹتے گھٹتے آج وہ ساڑھے دس پرتیشت پر آ گئی ہے یعنی کہ گراف نیچے کی اور آ رہا ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ اور نیچے جائے گا لیکن اس میں بھاگیداری اور سیوگ سب کا چاہیے اور راجنیت کی کسی کی نہیں چاہیے اس میں کینٹ سرکار سے بھی بھاگیداری ہمیں چاہیے انیے راجنیتک دلوں سے بھی چاہیے اور جنتا سے بھی چاہیے ہم نے دیکھا روی جی کی ساماج کا بھی چھوٹا سا تپتہ ایک پرکار کی لاپروہی ایک پرکار کی ماماری کی تھکان سے گجر رہا تھا جس کے چلتے ماسک نہیں پہنے گئے جس کے چلتے ساماجی دوری کا پالن میں تھوڑی کتائی پرتی گئی اس کے چلتے اب آج اویرنیس ڈرائیو چلائی جا رہی ہے تمام ویدھائی ایک سانسا دام آدمی پارٹی کے میں خود کل اپنی ویدان سبا شیطر میں جگہ جگہ ماسک بانڈ رہا تھا آج ہمارے سارے کارکارتہ ماسک بانڈ رہے ہیں تاں کی ایک جاگروپتہ کا ابھیان بھی چلائے جائے کیونکہ کمیونٹی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے کمیونٹی نے بھی ایک بڑی جمداری نبھانی ہے اس سے کوئی پیچھے نہیں جا سکتا اس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ کمیونٹی کو خود جمداری نبھانی ہوگی لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساڑھے پندرہ پرتیشت سے گھٹا کے ساڑھے دس پرتیشت پر لے آئے ہیں سنکرمن کی در پر در کو اس سمیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو لوگوں کی جان گئی ہے اس میں کم سے کم ساڑھے تیس پرتیشت کا آنکھڑا وہ دلی کا ہے دیش کی راجدھانی کا جس کے لیے آپ ہی لوگ تین مہینے چار مہینے پہلے تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دیش کے اور راجوں کو ہم سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے کرونا سے لڑنا ہے اب مہاراستہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے سیکھ لو کیسے لڑنا ہے دیکھیں آنکھڑے کوئی جھوٹلا نہیں سکتا رویل جی میں جب ڈلی موڈل کی بات کرتا تھا جس پہ میں آج بھی قائم ہو میں یہ کہتا تھا کہ دیش کا نہیں دنیا کا پہلا پلازما بینک اور پلازما تھیرپی ارون کجریوال جی نے دلی میں شروع کری اوکسی میٹر سب سے پہلے ہم نے بانٹے گھرگر اوکسیجن سیلنڈر پہنچائے ہوم آئیسولیشن موڈل جو ہم نے شروع کر آج دیش کے انہیں راجوں میں اس کو اپنایا جا رہا ہے ایسی کئی ساری چیزیں کری ہیں اور لوگ نے آج ہمارے انوبافت سے سیکھ کر اپنے اپنے راجیوں میں لاغو کر رہا ہے لیکن اگر مرتیوں کے آنکھڑے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس آنکھڑے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے لیکن ایک بھی موت کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں ایک بھی موت کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک عوصدن مرتیوں در دیکھیں جب سے ہماری آئی ہمارے دیش میں مارچ کے مہنی سے لے کر آج تک تو بھی جو مرتیوں در ہے وہ انے راجیوں کے مقابلے دلی میں کم ہے ہم نے جانے زیادہ بچائیں کچھ جانے گئیں ہیں اس کا ہمیں بہت افسوس ہے آج جدی ہم بات کریں میں کوئی راجنیتی نہیں کر رہا ہوں پر کیونکہ ماننی سپریم کورٹ نے گجرات کا بھی ذکر کرا آج احمد آباد کے اندر جو مرتیوں در ہے وہ دیش کی سب سے سرودک ہے 4.1% ڈیتھ ریٹ ہے دلی میں وہ 1.5 ہے تو مرتیوں در تو احمد آباد میں ہم سے تین کونہ زیادہ زیادہ ہوتے ہو رہی ہیں اکیلے آپ کو تھوڑی پوچھا کورٹ نے کورٹ نے ان کو بھی پکڑا نا آج ساتھ میں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں سب کو پکڑا ہے ان سے بھی پوچھا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا آپ کے پاس پلان ہے تو آپ مسئلہ یہ ہے کیا ہم یہ ماننے کی کورٹ کو بھی یہ لگنے لگا کہ ان سرکاروں کے بس کا کچھ نہیں ہے سپریشن ہے اس لئے کورٹ اب سرکاروں کو وہ جو کان مروڑنا سرکاروں کو خود کرنا چاہیے تھا وہ کورٹ کو کرنا پڑے گا کیا سرکاروں نے بیچ میں ڈھلائی برت دی یا جنتہ نے ڈھلائی برتی ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ڈھلائی تو سرکاروں نے بھی ڈالی اور تھوڑی بہت ڈھلائی جنتہ سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جنتہ کو کہیں پر یہ غلط میسج دے دیا کہ ہم نے دیلی کی بھی کنٹرول ہے اور اس لئے ہم کرونا کی بات ہی نہیں کر رہے تھے بھائی ہم ہمارا مجھے پہ سرکاروں نے دیلی کی بات ہی نہیں کر رہے تھے اس سمیں ساتھان کرونا پہ ہونا چاہیے دلی کی جہاں تک بات ہے کیونکہ ہم سب لوگ رہتے ہیں اور ناشنل کیاپنل ہے دو ہی آتے ہیں دلی کی ساتھوں پتانے ہیں پہلا ہندوستان کے ہر پاچ کی موت دلی میں ہو رہی ہے اور ہر دسمنٹ پہ دلی ماسی ایک مر رہا ہے یہ ہے دلی میں آیا میں ستھ دلی اور اگر میتی آیو کی جو پہلے آفتے میں اکٹوبر میں ستھی گئی تھی اس کے انسار بلکل کلیر لکھا ہے کہ دلی میں کنوں ہزار تک ستھرکار کے ماندے ہوں گے سرکار میں ستھایا چاہے دلی سرکار ہو چاہے سندر سرکار کامیتما اس میں آتے باہوائی تو بہت بہتر لے گئے وہاں نے اس کو کتنا سیریوسی لیا نئے سرما کمیتی میں بھی آئی سیو بیگ کی باتیں کرتی اس کو کتنا سیریوسی لیا گیا جب اتی اتنی بھائیادر اور بھائیانکر ہو چکی اور سپریم کو اس بات پر ٹپڑی کر رہا ہے تب ہم لوگ آج اس پر سلسل دسپرشن کر رہے ہیں کیوں نہیں کرونا کو ہمارا سنچرل فوکس آف کانورسیشن رکھ کر جائے ہر طرح کیوں کرونا کی بات نہیں کہی جا رہی کہیں پہ تو سرکیہ میں لگتا ہے کہیں تو نیتا پھوکس میں لگتا ہے سب تو یہ ہے کہ ہمارے وقت کی سب سے بڑی مہاباری اور سب سے بڑا سنکت صرف اور صرف کرونا ہے اور اس میں سرکاروں نے نظر اندازی کری ہے